مولی کا راست نکال کر آپ نے صرف فریز کر لینا ہے جب بھی آپ نے صبح کے ٹیم آپ نے یہ جنسہ جو ڈرنک میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے پینی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے الکدوسو کی ایک تصویح پہلے پڑھیں گے یا اکتالیس مرتبہ صرف الکدوسو پڑھیں گے الکدوسو کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مولی کا جو پانی ہے ٹکے آپ نے یہا کرنا ہے الکدوسو کے بعد جو مولی کا پانی ہے اس کے اندر کالا نمک اگر کالا نمک اچھا نہیں لگتا تو نارمل نمک آپ لاکر آپ وہ پی لیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ کے پیٹ میں کسی بھی قسم کی درد تکلیف یا کوئی ایسی پریشانی ہے ایسی تمام چیزوں سے آپ دور ہو جائیں گے بڑ جائیں گے اور سب سے بڑی بات آپ کا ویٹ لاؤس ہو جائے گا مولی ایک ایسی نیاب چیز ہے جس سے انسان خود تو یہ گل جاتی ہے خود یہ کبھی نہیں گلتی بیٹ کے اندر معذرت کے ساتھ خود یہ کبھی بھی نہیں گلتی لیکن انسان کی چربی سے لے کر اگر انسان نے کوئی سخت چیز بھی کھائی ہو یا کچھ بھی کھایا ہو میں کہتا ہوں پتھر کو یہ گلا سکتی ہے اتنی مولی کے اندر پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چربی کو ایسے بھی گلا دیتی ہے جیسے کبھی انسان کا جسم موٹا ہوا ہے آپ ویسے ہی روٹی میں سلاحات کے طور پر بھی آپ مولی کو کھائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ موٹے نہیں ہوں گے سب سے بڑی ایک بات کہ آپ کو کبھی کولیسٹرول نہیں ہوں گا نمبر دو آپ کے جسم میں جو دل کی پرابلم ہے یا آپ کو بہت زیادہ کوئی ڈاکٹر نے کہا ہے یا آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ یقین کریں وہ بھی آپ کے ساتھ یہ جب چیزیں ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ صحتیاب ہو جائیں گے آپ نے لازمان یہ مولی مالا تو اپنے گھر میں عام مولی دس روے کی ملتی ہے آٹھ روے کی ملتی ہے لیجی علاقوں میں ہمارے یہاں پر تو بہت مہنگی ملتی ہے کیونکہ کچھ زیادہ ہی یہاں پر مہنگائی ہے لیکن عام علاقوں میں بہت کم جنسہ ہے مولی تو میرے خیال میں لوگ گھروں میں بھی اپنے جو ہے اس کی کاشت کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مولی کا استعمال لازمان کھانے کی وقت کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی آپ کو بیماری یا کوئی پریشانی ہوگی اس قسم کی تیٹ کی یا دل کی بیماری ہوگی خاص کا جو شگر کی استعمال میں بھی جو مولی کا بہت زیادہ نیاب جنسہ ہے اس کا لوگ بتاتے ہیں کہ صرف مولی کو کٹ کر ہو جاتی ہے تو آپ لازمان مولی کا استعمال کیا کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہیے اپنا بہت زیادہ خیال کے کھئے گا صدقہ اجاریہ میری کیپس ہیں برائے مہربانی صدقہ سمجھ کر ان کو شیئر کریں لائک کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی چیزوں میں ہر چیز نیاب ہر چیز اللہ نے اشرف المخلوقات کو جتنی بھی اللہ پاک نے نیمتوں سے نوازہ ہے کسی مخلوق کو نہیں نوازہ ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیتنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ امیل شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی یہ ختم کر دے آج جب میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی باکمال ہے وہ بہت ہی نیاب ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف مولی کے بیج اور پیاز کے بیج مولی کے بیج اور پیاز کے بیج آپ نے لینے ہے آپ نے دونوں کو تھوڑا تھوڑا ہلکہ ہلکہ گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کے بعد آپ نے ان کا جو صفوف بن جائے گا وہ صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم یا صبح آٹھ بجے سات بجے کے ٹائم بس فجر کے ٹائم صبح سات بجے آٹھ بجے اور کھانا کھانے کے رات کو بعد آپ نے صرف استعمال کرنے ہیں اور انرحمان پڑھتے پڑھتے آپ نے استعمال کرنا ہے اور ایسے آپ کا کر لیں الرحمن کا ٹھیک ہے اگر الرحمن پڑھنا بھی آپ کو مشکل لگتا ہے تو پھر آپ اللہ کا ورد کر لیں اللہ کا ورد بھی بہت نایاب ہے آپ وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے الرحمن ہی پڑھ سکتے تو اللہ کا ورد کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فرق پڑھ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمن کرنا ہے اسی کے ساتھ جو جیسے ہی مطلب کہ ایک ہفتہ آپ کا گزرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کا جو جو مطابع کا حصہ ہے وہاں پر کھڑ پڑ رہے ہیں یعنی کہ جیسے ایک چیز کو بند پڑتے ہیں جیسے کہیں سے پتلی کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی کہیں سے موٹی اس طرح ہونے لگ جائے گا اس طرح وہ جربی کو دور دے گا ٹھیک ہے آپ لازمن یہ آپ نے نسخہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے آپ لازمن یہ نسخہ کر کے دیکھئے گا اسی نسخے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ باقا آپ کو ضرور کامیاب کرے انشاءاللہ آپ ایک تفاق کیجئے گا نسخے بہت کمال کے ہیں آپ لازمن اور صدقہ جاریہ ہیں ضرور شیئر کیے سبوکس میں بتائیں تاکہ میں نیاب اور آرہ قسم کی آپ کے ساتھ ٹیپس آدلاتی رہوں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج جو میں آپ کے ساتھ مٹاپے کا ایک اور نسخہ بہت ہی کمال بہت ہی عالی جو بہت ہی ہم لوگ بھی استعمال کرواتے ہیں لوگوں کو آپ بھی استعمال کریں کیونکہ میرے والد صاحب ایک عالم ہونے کے علاوہ علاوہ عامل ہوت عامل ہیں عامل کے بعد میرے والد صاحب حکیم بھی ہیں تو میں اپنے والد صاحب سے حکمت کی بھی بہت ساری چیزیں سیکھتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو میں لازمان اپنے ساتھ جو میرے سبسکائبر ہیں بہت اچھے ہیں جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا ان کے لیے میں یہ ضرور لاتی ہوں آج میں آپ کو مٹاپے کا بتاؤں گی کہ مٹاپہ کیوں بڑھتا ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ کبھی بھی میڈیسن کا سخارہ نہیں لیں گے اگر جو بھی میرے سسکائبر ہیں جنہیں مٹاپے کی تکلیف ہیں شکار ہیں وہ بلکل بھی وزن کم کرنے کے لیے گھولگیوں کو سخارہ نہیں لیں گے جو ہمارے نسخیں ہیں وہ استعمال کریں گے بس صرف چند ہفتوں میں میں کہتے ہیں تین ہفتوں کا نسخہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے گھی مکھن بنا پتی گھی مارجرین تیل بلائی چاول زیادہ چکنائی والی تیار کردہ خوراک یا جو مٹھائی بغیرہ دیگی آپ نے استعمال کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے اگر قد وزن عمر اور جنس کے لحاظ سے خوراک کا استعمال اگر نہ کیا جائے تو مٹاپہ لاحق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر قد عمر قد اور جنس کے لحاظ سے خوراک نہ کھائی جائے تو بھی بہت زیادہ چربی جسم کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو صرف اور صرف ختم کرنے کے لئے آج جو میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی بہت ہی نیاب بہت چھوٹا بہت ہی واقع مال ہے اگر آپ یہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے یہ نسخہ ویسے ایک گرین ٹی کا ہے ایک میں آپ کو ٹی بنانا بتاؤں گی آپ نے کیا اگر نمت پسا ہوا ادھرک آپ نے ادھا چمچ لینا ہے شہد ایک چمچ لیلیں یا ہسپیز آئکہ لیلیں پانی گیٹ کپ لیلیں گرین ٹی ایک چائے کا چمچ لیلیں اور آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے پسی وی گرین ٹی بھی اپنے پاس رکھنی ہے اور تھوڑی سی الائچی بھی اس کے اندر پسی وی گرین ٹی پسی وی الائچی کا پورڈر دونوں چیزوں کو پورڈر آپ نے پاس رکھنا ہے گرین ٹی کو آپ نے پکا لینا ہے پسی وی ادھا چیز کے ساتھ شہد کے ایک چمچ کے ساتھ آپ نے یہ چیز بنا کے پہلے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے پھر پسی ہوئی گرین ٹی بلکل پورڈر چاہے پورڈر نہیں ہوتا تو اس کو چھان لیجئے گا برینڈر میں برینڈر کر لیجئے گا اور الائچی کو بھی پانچھے الائچی کو بھی ڈالی گئی کم از کم آپ ایک چمچ ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے آپ نے صبح و شام صبح و نخار رات کو آپ نے صرف سونے سے پہلے یہ چیز لینی ہے آپ دیکھئے گا جب آپ گرین ٹی کف سفوف کھاک اوپر سے گرین ٹی بینگے نا ٹھیک ہے اور ایسے آپ کی چربی بگ لے گی رات کے وقت ایسے سوتے وے چربی بگ لے گی یہ بات یاد رکھئے گا سوتے ہوئے چربی پنگ لے گی ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر اگر ایک دن میں ڈیٹھ کلو چربی آپ کی پنگلتی ہے تو ایک ہفتے کے اندر آپ کی گیارہ سے بارہ کلو چربی آپ کی پنگ لے گی ایک ہفتے کے اندر ایک سبت دس نسخہ ہے یہ کر کے دیکھئے گا گیارہ سے بارہ کلو چربی ایک ہفتے کے اندر پنگلنا بہت بڑی بات ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا آپ نے ایک جمعہ صفوف گرین ٹی کھا کپ جیسے ہم نے بتایا بیسے آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور ایسے سلم ہو جائیں گے کہ کبھی دوبارہ مٹاپا نہیں آئے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا مٹاپا بالکل منٹین ایک مہینے میں آپ کا مٹاپا فینش ہو جائے سب کچھ ختم آپ نے گرین ٹی کھا صفوف چھوڑ دینا ہے اور صرف گرین ٹی بس پیتے رہنا ہے چاہے رات کو پینا آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ بہت نایاب آج میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہے یہ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی آپ ایک دفعہ میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے سسکرائبر بس آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ کے حکم سے آپ کو مٹاپے کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا مجھے بہت سی ریکویسٹ آئی تھی تو میں نے اپنے والد صاحب کی حکمتی سے یا میرے اپنے والد صاحب کی جو وہ استعمال کرواتے ہیں لوگوں کو میرے ماشاءاللہ والد صاحب کے پاس بہت دنیا آتی ہے انہوں نے استعمال کرویا ہے خاص کر یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہوتی مٹاپے کی وجہ سے میرے پاس جمعہ رات کو اور جمعہ والدین بہت سی خواتین آتی ہیں استخاروں کے لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپی جان ہماری میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی رشتہ نہیں ہو رہا تو میں صرف ان سے پوچھتی ہوں آپ کی بیٹی موٹی ہے ہنڈر پرسنٹ جو ہے پچاس میں سے پچپن لوگ کہتے ہیں جی ہاں ہماری بیٹی موٹی ہے یقین مانے ایک بس نسخہ دیتی ہوں جتنے بھی آپ کو نسخے بتائیں میں سے کوئی ایک نسخہ بتا دیتی ہوں یا دو نسخے بتاتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایسے شادی ہو جاتی ہے وہ دنوں دنی سمارٹ ہوتی ہیں بسی کے ساتھ اجازت دی اپنا بہت زیادہ خیال لگی رہا یہ جتنے بھی میری جو عملیات ہیں جتنے بھی میری ٹیپ صاحب کے ساتھ شیئر کرتی بہت نایاب ہیں ان کو خاصل کرنے بھی بھی وقت لگتا ہے میرے والد صاحب کی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے میں ایمان سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں ان کے جو ہے اندرونی بیرونی اور ان کی روح کی گزاؤں سے ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں میں پیش کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لگی کا دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ